رمضان جب ہوتا ہے نا رمضان آپ کہو گے مولی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم تو ان سے یہ توقعوں نہیں رکھتے تھے لیکن بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں رمضان کے جب 29 یا 30 روزے گزرتے ہیں سب لوگ ہی روزے رکھتے ہیں میں کوئی اکیلہ تو نہیں ہوں نا روزے رکھنے والا ترابیہ سبھی پڑھتے ہیں ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے قرآن رمضان میں سبھی ختم کرتے ہیں ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے لیکن خدا کی غسم میں بہت خوش ہوتا ہوں جب رمضان گزرتا ہے نا میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ تو سارے بہت نیک لوگ ہیں ان کا رمضان روزے رکھ لیے یہ تو ہوں گے بہت نیک میں تو بڑا کمزور ہوں میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ عام دنوں میں میں 30 روزے کنٹینیو رکھ لوں رکھے جاتے ہیں نفلی روزہ آدمی سوچتا ہے پھر چلو کل رکھیں گے چلو پرسوں رکھیں گے رکھ لیتا ہے تو ایک رکھ لے گا دو رکھ لے گا بہت زیادہ دس رکھ لے گا اے اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں میں نے تو بڑا تیر مارا ہے 30 روزے رکھے یہ کس کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھائی ایک نعمت ملی ہے شکر ادا کرو برنا آسان ہے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہو گیا اللہ نے ہم پر فرض کر دیئے اوپشنل رکھتا تو میرے بھائی میں اور آپ اتنی بڑی نیکی اللہ اوپشن دے دیتا ہے نا کہ بھائی تو رکھنا چاہے تو رکھ لے نہیں تو چھوڑ دے تو ہم کون رکھ لتے بھائی اللہ نے کہا فرض ہے تمہیں رکھنے پڑیں گے اتنا بڑا احسان ہو گیا اللہ کا ہم پہ کہ ہم سے 30 روزے لگتار اس نے رکھوا لیے اور تراوی پڑھوا لیے اس نے ہم سے قرآن ختم کروا لیے ہم سے تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی ہم تو بڑے نالائق ہیں لیکن مجھے اللہ نے بڑا نوازا کہ 30 روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی اسی وجہ سے جب چاند گزرتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں ہائے ہائے رمضان جا رہے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ ہم یہاں نے 30 روزے رکھوا کے اب ہمیں چھٹی دے دی اب کھاؤ پیو تو جب اللہ چھٹی دے دے گا ہم چھٹی پہ خوش ہوں گے جب روزہ کہے گا تو ہم کیا کرکیں گے کیا ہوگیا بھائی جان بھائی عید کی خوشی ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو اللہ کہہ رہا ہے عید کو خوشی مناؤ تو پھر کیا ہے پھر خوشی ہے اور خوشی کس بات کی ہے کہ اللہ نے تمہیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دی جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا اب وہ فرض تم نے ذمہ داری پوری کر لی ہے مزدور کو میں نے دیکھا ہے جب صبح سے لے کے شام تک دہاری کرتا ہے اس کو پتا ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی اب مجھے دہاری ملے گی غمزدہ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے لوگ سعودی عرب سے چھٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں سیلری لے کے تنخواہ لے کے پوری ڈیوٹی ہم نے کمپنی کا جو کانٹیکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا جتنے لاکھ ملنے تھے مل گئے اب کیا ہے چھٹی تو خوشی خوشی آتے ہیں بھالے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی رمضان میں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی پورے سال میں کھلاتا پھلاتا ہوں اب ایک مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے تو اللہ ہمیں رکھوا لیتا ہے ہم تو بھائی اس پہ کیا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے جہاں ان خطاؤں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے تو جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان پہ خوشی بھی تو ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے ابجی بات ہے وہاں نیکی پہ خوشی ہونا بھی ضروری ہے یہ ایمان کی علامت ہے اگر نیکی پہ خوشی نہیں ہو رہی صرف گناہوں پہ غم ہے اس سے مایوسی آئے گی اس سے جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہو وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی شورٹ اور یہ بھی غلط ہے کہ نیکی پہ خوشی ہو گناہ پہ غم نہ ہو یہ بھی غلط ہے بالوں گا نیکی پہ خوشی ہوتی گناہ پہ غم نہیں ہوتا یہ بھی غلط ہے گناہ کر کے غم ہو اور گناہ کر کے غم زدہ ہوا کرو